اسلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر وزر عباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے جب سے ٹک ٹاک جوائن کیا ہے اس کے بعد سے ٹک ٹاک کی مقبولیت میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے ٹک ٹاک کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں عمران خان نے وہاں پر انٹری دی اور اس کے بعد اس انٹری کے بعد پہلے ایک گھنٹے کا ریکارڈ ٹوٹا پھر چوبیس گھنٹے کا پھر اٹھالیس گھنٹے کا اور یہ سلسلہ چلے جا رہا ہے عمران خان کے فالورز اور ان کو جو لائکس مل رہے ہیں وہاں پر جس طرح سے لوگ ان کو رسپانڈ کر رہے ہیں وہ ٹک ٹاک کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ٹک ٹاک کو جوائن کیا ہو اور ایسا رسپانس اس کو ملا ہو کہ ملینز اور پھر ملینز سے بڑھ کے کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے وہاں پر عمران خان کو ویلکم کیا تو اب ٹک ٹاک نے عمران خان کے ساتھ کیا کانٹریک کیا ہے کیا ایگریمنٹ دونوں کے درمیان ہوا ہے کوئی چند سو ڈالرز کا ایگریمنٹ یہ نہیں ہوا بلکہ روزانہ ڈیلی ہر دن عمران خان کو ٹک ٹاک دس ہزار ڈالر پے کرے گا یعنی دس ہزار ڈالر کو جب آپ تیس دن تک اگر کانٹ کریں تو یہ مہینے کے تین لاکھ ڈالر بنتے ہیں تین لاکھ ڈالر جو کہ رقم پاکستانی روپوں میں کروڑوں میں بنتی ہے تقریباً ساڑھے آٹھ پونے نو کروڑ کے قریب یہ رقم بنتی ہے اس وقت پاکستانی کرنسی میں تو یہ ماہانہ ادائیگی ہوگی ٹک ٹاک کی جانب سے عمران خان کو اور عمران خان کو کیا کرنا ہوگا انہیں بس ٹک ٹاک پر تھوڑی سی ایکٹیوٹی انہیں شو کرنی ہوگی ٹک ٹاک کو انہیں سادہ اور آسان لفظوں میں تھوڑا سا استعمال کرنا ہوگا جو کہ آج کل وہ سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کر ہی رہے ہیں چونکہ ان کے خطابات ہم یوٹیوب پر دیکھتے ہیں یوٹیوب پر پچھلے روز جو انہوں نے کل جو خطاب کیا سائفر کے معاملے پر بڑا امپورٹنٹ اس میں انہوں نے چند باتی کی ہیں جو ایف آئی اے میں انہوں نے بیان ریکارڈ کر آیا تھا اس کی ڈیٹیل سے آگا کیا وہ میں تھوڑا سا آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں ذرا یہ ٹک ٹاک والی سٹوری ہم کمپلیٹ کریں تو پھر میں اس پر بھی آتا ہوں تو اب ٹک ٹاک یہ جو رقم ادا کرے گا عمران خان کو اس سے ظاہر ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ٹک ٹاک کی جو پاپولارٹی ہے وہ بھی بڑے گی اور عمران خان کو اس سے جو رقم ملے گی وہ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لائیں گے بلکہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ شوکت خانم کے اکاؤنٹ میں جائے گی اور وہاں پر جو فنڈ ہے شوکت خانم کا اس میں وہ جمع کروا دی جائے گی تو بہت تیزی کے ساتھ جو ابھی شوکت خانم کراچی میں جو بن رہا ہے اور باقی جو جس طرح سے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا مفت علاج کرتا ہے تو وہاں پر پھر یہ ساری کی ساری رقم استعمال کرنے کا عمران خان نے اب اعلان کر دیا ہے تو اس رقم میں سے وہ خود اپنے ذاتی استعمال کے لئے کچھ نہیں رکھیں گے بلکہ ساری رقم شوکت خانم کو وہ ڈونیٹ کر دیں گے اب جو یوٹیوب پر انہوں نے کل اپنا خطاب کیا ٹویٹر پہ اور باقی پلیٹ فارمز پہ بھی ان کے خطابات کے کلپس اور وہ لائیو بھی آ کر کرتے ہیں تو اس خطاب میں انہوں نے جو سائفر سے مطالق ان کی پیشی تھی ایف آئی اے میں اس سے مطالق آگاہ کیا کہ وہ یہ بتا چکے ہیں کہ جو کوڈ ہوتا ہے سائفر کا وہ تو کسی کو علاؤ ہوتا ہی نہیں وہ تو دفتر خارجہ میں ہی رہ جاتا ہے اور پرائم منسٹر یا آرمی چیف یا کسی بھی اور شخص کو جس کو بھی سائفر بھیجا جاتا ہے وہ صرف سائفر کا مفہوم ہوتا ہے یعنی جو ایکچول جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو ایکچول اس کی جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ نہیں بھیجی جاتی بلکہ صرف اور صرف مفہوم بھیجا جاتا ہے تو اس لیے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا کیس بنتا ہی نہیں ہے یہ بیان عمران خان نے ایف آئی اے کو ریکارڈ کروا دیا ہے یہ وضاحت انہوں نے ایف آئی اے کے سامنے کر دی ہے اب ایف آئی اے اس وضاحت کو کس طرح سے لیتا ہے اور کیا یہ وضاحت عمران خان کی ایف آئی اے کے لیے اور اس حکومت کے لیے قابل قبول ہوتی ہے یا نہیں یہ تو جیسے جیسے وقت آگے بڑے گا ہمیں بہتر اندازہ ہوتا جائے گا لیکن جس طرح سے آزم خان کے جو کہ سابق پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے جب عمران خان وزیر آزم تھے تو انہوں نے جب جو بیان ریکارڈ کروایا تھا اس کے بعد سے ایک بہت زیادہ ہائی پہ اس معاملے کو مل گئی تھی اور عمران خان کی گرفتاری کا اشارہ بھی دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے لیکن پھر عمران خان کو ریلیف ملا اور ابھی تک وہ گرفتاری عمل میں نہیں آسکی اب اس بیان کے بعد آگے کس طرح سے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آپ کو اس بارے میں وزید آپ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اگر آپ چینل پڑھنیے تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں ہر پولٹیکل ایکٹیویٹی سے اور ڈیولپمنٹ سے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کی کوشش کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ